وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ سو جاتا ہے تو سونے کے بعد اس بندے کے جسم سے روح کو نکال لیا جاتا ہے یا سوتے وقت بندے کی روح اس کے جسم میں ہی رہتی ہے آئیے میں اس بات کو کلیر کر دیتا ہوں گزارش کرتا ہوں آپ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں نیند جو ہے وہ تھکن کی بہن ہے نیند کو تھکن کی بہن کہا جاتا ہے اور موت کو نیند کی بہن کہا جاتا ہے کیونکہ جب انسان سوتا جب ہے جب انسان تھک جاتا ہے پورا دن چکے پریشان رہتا ہے تھک جاتا ہے آپ لوگ بھی جب دن میں زیادہ تھک جاتے ہوں گے تو رات میں جلدی نیند آنا شروع ہو جاتی ہوگی جلدی نیند آتی ہوگی اور جب آپ پورا دن آرام سے رہیں تو پھر رات میں جلدی نیند نہیں آتی ہے کیونکہ تھکن کی بہن کہا گیا ہے نیند کو تو اور موت کو نیند کی بہن کہا گیا لہذا جب بندہ سو جاتا ہے تو پھر اس کے متعلق اس کی روح نکلتی ہے یا نہیں نکلتی ہے اس کے متعلق قرآن مقدس نے کیا کہا آئیے قرآن مقدس سے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور ان کو جنہیں موت نہیں آئی ہے ان کی نیند کی حالت میں پھر ان کو روک لیتا ہے یعنی اللہ رب العالمین جن کی موت نہیں آئی ہوتی ہے جب ان کی روح نکل جاتی ہے جسم سے اس وقت جب بندہ سو رہا ہوتا ہے تو جن کی زندگی باقی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین ان کی روح کو ان کے جسم کے اندر واپس لوٹا دیتا ہے اور جس بندے کی زندگی عمر پوری ہو چکی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین پھر اس بندے کی روح کو واپس نہیں کرتا ہے اب دوسرا پوائنٹ اور سمجھ لیں کہ روح کی دو قسمیں ہیں وہ دو قسم کیا ہیں ایک کا نام ہے حیوانی دوسرے کا نام ہے سیرانی حیوانی روح اس کو کہتے ہیں جو نیند کی حالت میں بھی موجود رہتی ہے اس لئے انسان زندہ رہتا ہے جو نیند کی حالت میں ہمارے جسم کے اندر موجود رہتی ہے ہر وقت رہتی ہے اس کو روح حیوانی کہتے ہیں دوسری ایک قسم ہے جس کو روح سیرانی کہتے ہیں وہ روح سیرانی کہ جب بندہ سو جاتا ہے تو وہ روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے سیر کرتی ہے اس کی روح اس کے جسم سے نکل کر سیر کرنے چلی جاتی ہے اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا موسیقی